اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ تعالیٰ تیری رضا کس میں ہے فرمایا میری رضا میری قضا میں ہیں جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا اور جو میری قضا پر نراز ہوگا میں بھی اس بندے سے نراز ہو جاؤں گا دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوا کرتے ہیں کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا چنانچہ جب کوہ تور پر تشریف لے گئے تو عرض کی کیا اے پروتیگار آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں رب کریم نے فرمایا میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھان کر دیکھیں اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں اور اگر وہ مجھ سے نراز ہے تو میں ان سے نراز ہوں میں بھی ان سے میں بھی اپنے بندوں سے نراز ہوں تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکویں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا رضی تا باللہ ربا وابہم دی نبیم وابل اسلام دینا صبح و شام پڑھنا چاہیے موسیقی